اسلام علیکم سو گائد ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاسٹ کانٹینس ٹینس کے بارے میں جو کہ ہمارے پاسٹ پاسٹینس کی دوسری کائنڈ یا دوسری برانچ ہے پاسٹ کانٹینس ٹینس کو اردو میں ماضی جاری یا فیل ماضی جاری کہتے ہیں اگر ہم اس کی ایڈنٹیفٹیشن کی بات کریں تو اگر فکرے میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ آئے تو وہ ہمارے پاسٹ کانٹینس ٹینس کے جملے ہوتے ہیں اگر ہم اس میں فارمولا کی بات کریں کہ اس میں ہم سنٹینس سٹرکچر یا سنٹینس کیسے بناتے ہیں جملے کیسے بناتے ہیں تو اس میں فرسٹ افوال ہم لوگ سبجیکٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں جو کہ واز یا وار ہوتا ہے then ہم لوگ فرسٹ فارم آب ورب لگاتے ہیں پلاس آئی این جی جسے ہمارے پاس ورب کی فورت فارم بن جاتی ہے جس کو پریزنٹ پارٹسپل بھی کہتے ہیں اور لاسٹ پہ ہم لوگ اوبجیکٹ لیتے ہیں یہ ہماری سنٹینس کی ارینجمنٹ ہے اگر ہم سیمپل ایفرمیٹیو یا جو ہمارے مصبت جملے ہوتے ہیں اس کی بات کریں تو یہ ہم نے ایک جملہ لکھا ہے وہ کام کار رہا تھا وہ رو رہا تھا یا وہ کال جا رہا تھا اس طرح کے جتنے بھی جملے ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے پاس پاسٹ کانٹینس ٹینس کے جملے ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں وہ کام کار رہا تھا تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہی وہ کے لیے ہم لوگ لیتے ہیں ہی اس کے بعد ہم لکھیں گے واز اگر ہم واز اور ورب کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ہلپنگ ورب ہوتے ہیں اس ٹینس میں ہلپنگ ورب ہوتے ہیں واز اور وار اگر ہم verb کی فارم کی بات کریں تو اس میں fourth form یہ آپ کہہ لیں ing form of verb کو use کیا جاتا ہے دو ہمارے پاس helping verb ہوتے ہیں ایک کو تیواز اور ایک کو تیوار واز کون لوگ use کرتے ہیں singular noun کے ساتھ جیسے علی لے لے احمد لے لے یا کوئی بھی singular noun i he she اور it کے ساتھ یہ جو i personal pronoun ہے اس کونٹیننس ٹرینس میں اس کون لوگ singular کے طور پر لیتے ہیں personal جو pronoun ہوتا ہے واز کے ساتھ ہم لوگ کے singular noun i, he, she اور it کے ساتھ واز لگاتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس who, they, you یا plural noun ہو مطلب کہ زیادہ لوگ ہوں تو ہم لوگ جو helping work لگاتے ہیں وہ ہوتا ہے وار اگر ہم اس کی translation کریں وہ کام کر رہا تھا پہلے وہ کے لیے ہم لوگ لکھیں گے he اس کے ساتھ ہم لگائیں گے واز اس کے ساتھ لگائیں گے واز کیونکہ he کے ساتھ ہم لوگ واز لگاتے ہیں کام کر رہا تھا اس کے لیے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں simply working he was working لیکن اگر آپ یہ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اس کی دوسری بھی arrangement یا دوسری بھی اس کے translation لکھ سکتے ہیں he was doing work he was doing work اسی طرح یہ ہمارے پاس simple sentences اس طرح آپ لوگ thousand of sentences اسی arrangement کو follow کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں اگر ہم اس کے negative sentences کی بات کریں جو ہمارے پاس منفی جملے ہوتے ہیں یہ جو simple ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس سنٹینسز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس منفی جملے ہوتے ہیں اور interrogative ہمارے پاس سوال یہ جملے ہوتے ہیں جس میں question mark آتا ہے اگر ہم negative sentences کی بات کریں تو صرف ہم لوگ was war یعنی helping work کے بعد not لگا دیں گے تو ہمارے simple sentence negative میں change ہو جائیں گے جیسے یہ ہم نے لکھاؤ وہ college نہیں جا رہا تھا اگر ہم اس کی translation لکھیں تو ہم simply کیا لکھیں گے وہ کے لیے ہم لوگ لکھیں گے he وہ کے لیے ہم لوگ لکھیں گے he اس کے بعد ہم لوگ لکھیں گے was کیونکہ he کے ساتھ ہم واز لگاتے ہیں he was اور آگے ہم لکھیں گے not he was not آگے لکھیں گے ing farm جس کو ہم لوگ لکھیں گے going he was not going اور college اس کے لیے ہم لوگ simply لکھیں گے to college he was not going to college اس طرح ہمارے پاس جو negative sentences صرف ہم لوگ was work کے بعد not لگا دیتے ہیں اگر ہم interogative sentences کی بات کریں تو یہ جو ہمارے پاس was یا war ہوتا ہے جو ہمارے helping verb ہیں اس کو اگر ہم فکرے کے شروع میں یا at the start of sentence لے آئیں گے تو ہمارے پاس interogative یا interogative sentences بن جائیں گے جیسے was work کو ہم لوگ شروع میں لے آئیں گے was اور work کو شروع میں لے آئیں گے باقی same ہم لوگ یہی رکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ subject لیں گے then ہم لوگ ing pharma verb لیں گے اور ساتھ ہم last پہ اس کے لکھیں گے object اور last پہ ہم لوگ لکھیں گے question mark اس طرح یہ جو ہم نے sentence لکھا ہو ہے کیا بچہ رو رہا تھا کیا وہ کھلونوں سے کھیل رہا تھا جتنے بھی جملوں کے شروع میں کیا آتا اور end پہ question mark اس وال انشاء آتا تو ہمارے پاس introgative sentences ہوتے ہیں اگر ہم اس کے translation لکھیں گے بچہ رو رہا تھا تو سب سے پہلے لکھیں گے was سب سے پہلے ہم لکھیں گے was then ہم لوگ لکھیں گے baby کیونکہ ہم لوگ یہاں subject بچہ لے رہے ہیں was baby لکھیں گے آگے was baby رو رہا تھا اس کے لئے آپ لوگ simply لکھ سکتے ہیں was baby and last پہ آپ لوگ question mark لگائیں گے اسی طرح آپ لوگ thousand sentences بنا سکتے ہیں تو آج ہم نے past continuous tense کی identification اس کا formula اس کے simple یا مصبت جملے negative sentences اس کے بعد interoctive sentences اور ساتھ آپ کے اس کے helping verb اس کا main verb اور ساتھ helping verb was اس کے ساتھ use out is share کیا hopefully یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ helpful رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو like کیجئے اپنے friend کے ساتھ share کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور subscribe کیجئے اور اگر آپ کوئی confusion یا کوئی issue ہو تو آپ لو comments میں mention کر سکتے ہیں i'll try my level best to clear your confusion see you soon in the next video Allah